ہلو بیوٹی فل پیپل آپ سب کیسے ہیں تو یہ ہے پاسٹا جیلینج ہلو بیوٹی فل پیپل تو ہم آگے ہیں کیچن میں کیونکہ آج ہمیں پورا دن کھانا ہے پاسٹا اور یہ ہے میکرونی پاسٹا تو سب سے پہلے میں سوہ میں موننگ میں بڑھاؤں گی سمپسہ پھر میں چلی جاؤں گی باہر کیونکہ مجھے بہت سارا کام کرنا ہے کمپلیٹ اس کے بعد ایوننگ ٹائم میں میں تھوڑا لیٹ ملے گی تو یہ سرو کرتے ہیں یہ پاسٹا کا ویڈیو بنانا تو مجھے ہی ہے آپ کو تو دیکھنا ہے آرہ ابھی تو اپنے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لائک شہر اور سبسکرائب بیوٹی فل پیپل آپ سب کو پاسٹا پسند ہے کیا موننگ میں پہلا پاسٹا بنانا تھا مجھے تو تھوڑا لائٹ بنایا اور اس کے اندر تھوڑا ایٹ کیا میں نے دھنیا اور مینٹ یعنی کیوں وہ فودی نہ تاکہ پورے دن مجھے الگ الگ فلیور کے پاسٹا کھانے کو ملے پاسٹا میں بھی میں نے تھوڑا لیکویڈ سا رکھا کیونکہ اکیلا مینٹ سے پاسٹے کو کھانا ہے تو صرف پاسٹا کا ہی ٹیسٹ نہ آئے بلکہ تھوڑا سا لیکویڈ کا ٹیسٹ بھی ساتھ میں رہے تو اچھا لگتا ہے کھانے میں دس بجے میں کبھی آپ نے کیا پاسٹا کھایا ہے دس ساڑھے دس کے بیچ کا ٹائم تھا یہ فرینڈز تو میں گئی تھی باہر تو وہاں سے میں لے کر آئی ہوں یہ میرے گھر کے باجو میں سے آنٹی نے جو کیا کسی اس کو ہوم میں دیکھ فاسٹ بنا دے اور میرا موبائل بھی گرم ہو گیا اور کسی کسی کو تو یہ بھی ڈاؤٹ ہوتا کہ یہ موبائل لئی ہے دیکھو ابھی موبائل دکھایا تو بھی اس میں بھی کرشن آئے گا کر سکتے ہیں آپ جو میرے پیارے سبسکرائبر ہیں اور میرا چشمہ بھی گرم ہو گیا گلاس خراب ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے میں آگئی باہر سے کچھ کام کر کے اور ابھی ساری ساری شروع کرتے ہیں آٹھ کا جھٹ پٹ والا لنچ کیونکہ بہت زیادہ بھوک لگ گئی ہے اور میں نے لے کر آئی تافی کرم ہے اگر آپ آتے ہیں بینگ روڑ تو ایک بار یہ جرور ہوم میٹ فرسٹ فوڈ چیسے کے دے وہ پانی پوری بھی دیتی ہے دیکھو دھوا نکل رہا ہے میرے گر سے دوری ہی ہے اس کا گھر اور یہ رہا پاسٹا کچھ زیادہ ہی سپائسی بنات رہے ہیں ہوں یہ میرچی اتنی تھنڈی ہے کہ ایسا ہی گرم کروک کھانا اچھا لگتا ہے پسینہ آ جائے گا مجھے بھی تو مائی بیوٹیفل پیپر اس طرح کے سے لنچ میں میں نے ہوم میڈ پاسٹا چوکہ میرے گھر سے تھوڑی دورے کانٹی نے ہوم میڈ فاسٹ فوڈ شروع کیا ہے ٹاکہ کچھ پوکیٹ پنی مل جائے اس کے یہاں سے میں اس طرح کے کا سٹیل کا ڈمبا لے کر گئی تھی اور اس میں میں نے پاسٹا لے کر آئی ایک ہی فوڈ اگر پورا دن کھانا ہو تو ٹیسٹ میں جرور چینج ہونا چاہیے تب ہی ہمیں مزا آتی ہے چیلنج کرنے میں اور آپ لوگوں کو دیکھنے میں تھوڑا بہت تیکھا بنایا تھا پر بڑا مزا آ رہا تھا مجھے کھانے میں اور بہت زیادہ ٹھنڈ تھی تو سپائسی منز تیکھا کھانے کھانا کھانے میں بڑی مزا آتی ہے تو جنرل میں اتنا لیت نہیں کھاتی ہوں پر آج مجھے کچھ زیادہ ہی لائٹ ہو گیا اور وہ چار بچے کے بعد ہی وہ دیتی ہے فاسٹ فوڈ وہ پانی پوری بھیل پوری سیو پوری دہیں پوری سب بناتی ہے اور پاسٹا اور وہ تو روز ملتا ہے تو یہ میں نے ٹیسٹ کیا یہ میں نے سیکنڈ ٹائم ٹیسٹ کیا اور مجھے بہت اچھا لگا تینک یو آنٹی اگر آپ میرا چینل دیکھ رہی ہے تو یہ ویڈیو جرور دیکھنا میں نے آپ کے پاسٹا کی بڑی تاریف کی ہے اور آپ کے بنائے ہوئے پاسٹا میں لنچ میں لے رہی ہوں اور پانی بھی بہت زیادہ پینا پڑا کیونکہ مجھے تھوڑا تکھا لگ رہا تھا پر مزا آیا لاب یو نائز پھر دیر رات میں ساڑھے آٹھ پونے نو بجے پھر میں نے پاسٹا بنایا اور اس کے اوپر چلی فلیکس کو لگا کے کھایا تاکہ تھوڑا اور ٹیسٹ آئے پاسٹا تو اسی چیز ہے کہ ہم کبھی بھی کھا سکتے ہیں مگر پورا دن پاسٹا کھانا اس نو دیزی پر مزا آیا اس کے اندر تھوڑا میں نے چیلی سوس بھی ایڈ کیا تاکہ بہت دکھا لگ رہا تھا تو تھوڑا کھٹا ٹومیٹو چیلی سوس کا تیسٹ آتا تو کچھ ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہو جاتا اور پھر میں نے چپٹ 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 کھایا آپ کو فود چلنجز بہت پسند ہیں میڈ بیوٹی فل پیپل تو نیکس فود چلنجز میں کونسی کروں اس کا اپسن آپ مجھے کومنٹ باکس میں جرور دینا میں پیزا کرنے والی ہوں یا تو ساؤتھ انڈین فود کروں یا تو آپ کو جو بھی پسند دیں وہ فود چلنجز کا نام آپ کومنٹ باکس میں جرور کرنا ایک بار کھانا شروع ہوتا ہے تو پورا ہی نہیں ہوتا ہے تو ابھی میں آگئی ہوں دینر کے اوپر دیکھ لیتے کہ دینر میں کیا ہے وہی ہے پاستہ ساڑھے دس بجے پھر انہیں پاستہ بنا کر کھا لیا تاکہ مجھے رات کو بکھ نہ لگے سب اثریں دے کہ اتنا پاستہ کھائے گی تو پیٹ میں دد ہو جائے گا اس کے اندر تھوڑا میں نے زیادہ ہی مسالہ ایٹ کیا ہمیشہ کی طرح پتھنڈ کی بجے سے کھانے میں بڑا ٹیسٹی لگ رہا تھا مائی بیوٹیفول پیپل آپ جو بھی کہتے یا کومنٹ کرتے اس کو میں بہت جان سے پڑتی ہوں کیپ واشنگ کیس مائلنگ ٹیک کیس ٹی بلیس پرینڈ یہاں پر میری چیلنج کمپلیٹ ہوتی ہے ٹیک کیسی